موسیقی خدیجہ ٹی وی کی طرف سے پرگام درس قرآن لے کر آپ کی خدمت میں حضر ہوں آج کا ہمارا موضوع رہ گا ایمان اور عزت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام على عباده اللذین استفع اما بعد فقد خلاللہ تبارک و تعالی فی محکم الكتاب خرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا اتئ اللہ وات رسولا ولا تبطلوا آمالکم ارشاد الہی ہے کہ اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور قبردار اپنے آمال کو برباد نہ کرو اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کرو یہ قتاب مالک کائنات کا پروردگار عالم کا صاحبان ایمان سے ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور قبردار اپنے آمال کو برباد نہ کرو ایمان کے موضوع پر ایک آیت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں سورہ صف ایمان والو وہ باتیں تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو یہ طریقہ اللہ کے نزدیک سخترین ناراضگی کا سبب ہے عزیز آنی گرامی مومن کی عزت اس کے نیک آمال سے ہے یعنی جو کہے وہ کرے خال اور فیل میں تضاد نہ ہو ہمارے سماج کے اندر عزت کی اوپر گفتگو ہوتی ہے عزت پر بات ہوتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ عزت کیا ہے اور کیا سماج کیا کہتا ہے اور قرآن مجید کیا کہتا ہے اس کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے حضر ہوا ہوں عزیز آنی گرامی جب عزت کی بات آتی ہے تو قرآن مجید پر ہم جب نگاہ رکھتے ہیں تو سورہ فاطر آیت نمبر دس میں من کانا یرید العزت فر اللہ العزت جمیع ارشاد الالہی ہے جو کوئی عزت کا طلبگار ہے خواہش مند ہے وہ جان لے سمجھ لے کہ ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں عزت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں اب جس کو عزت چاہیے وہ اللہ سے عزت حاصل کرے عزت کی دولت عزت کی ملکیت اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے اب اگر کوئی عزت دائے بننا چاہتا ہے تو اللہ سے رجوع کرے اور اللہ سے عزت حاصل کرے پھر ارشاد ہوا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ستر میں وَلَقَدْ كَرْنَا بَنِ آدَمَا وَحْمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَا هُمِ تَيِّبَاتِ وَفَضَّلَّا هُمْ أَلَا كَسِرِ مخلوقات پر ان کو فضیلت عطا کی ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی عزت عطا کی اسے قشقی اور تری پر چلنا سکھایا یعنی بحری سفر کی جانکاری اس کی صلاحیتیں عطا کی اس کو عقل و شعور دیا اور قشقی میں کیسے راستے طے کی جاتے ہیں یہ سلی قوی ہم نے سکھایا پھر اسے پاک و پاکی ذا رزق عطا کیا اور اپنی کثیر مخلوقات پر اس کو فضیلت دی عزیز آنی گرامی اگر ہم اس کائنات میں غور کرتے ہیں تو مخلوقات کچھ حصوں میں تقسیم نظر آتی ہیں مثال کے طور پر طبقات ہیں جمع دھات نبتات حیوانات جنات اور انسان اس کے علاوہ اور بھی ساری مخلوقات ہیں تو یہ ساری مخلوقات میں انسان کو اشرفیت حاصل ہے یہ اللہ نے ادکا ہے کہ میں نے کثیر مخلوقات پر عزت اسے عطا کی ہے یقیناً عزت عطا کی ہے اس کے بعد اسی عزت کے حوالے سے ہم کوئے سورہ حجرات آیت نمبر تیرہ میں پروردگار عالم کے ایک پیغام ملا سورہ حجرات آیت نمبر تیرہ یا ایوہ الناسو انہا خلقناکم انہا ذکریم انسا و جعلناکم شعوبا و قبائلہ لطارفو انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم ان اللہ علیم قبیر ہے ارشاد الہی ہے کہے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا پھر تم کو قوم قبیل قاندان اور بستیوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ایک دوسرے کے لیے باعث تعرف بن سکو لیکن یاد رکھنا اللہ کے نزدیک محترم معزز اور عزتدار وہ ہوگا جو متقی اور پرہزگار ہوگا اللہ علیم ہے اللہ قبیر ہے عزت اللہ کے پاس ہے تمام عزت اللہ کے پاس ہیں اب اگر کسی کو عزت چاہیے تو اللہ نے اس کا ایک راستہ بتایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا زہد اختیار کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا ہمارے سماج کے اندر معاشرے کے اندر مشہور و معروف بات یہ ہے کہ لوگ ہم دولت کے اندر عزت کو ڈھونتے ہیں شہورت میں عزت کو ڈھونتے ہیں صاحبان اقتدار کو عزتدار سمجھتے ہیں صاحبان تخت و تاج کو ہم عزتدار سمجھتے ہیں جس کے پاس حاکمیت ہے ملوکیت ہے ہم اس کو عزتدار سمجھتے ہیں جن لوگوں کے رسوخ ہیں بڑے لوگوں سے ہم اسے عزتدار سمجھتے ہیں اور جن کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں ہمارا معاشرہ ہمارا سماج اسے عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے جب کیسا نہیں ہے قرآن اور سماج میں تضاد ہو گیا قرآن کہتا ہے کہ عزت اللہ کے پاس ہے سماج کہتا ہے کہ عزت اس کے پاس ہے اس کے پاس دولت ہے شہورت ہے قاندان ہے قبیلہ ہے بستی ہے اور اس کی ایک اپنی پہچان ایک شخصیت ہے لیکن اللہ نے کہا عزت ہمارے پاس ہے اب اگر تقویٰ اختیار کرو گے اللہ کی بندگی اختیار کرو گے تو ہم تمہیں عزت دیں گے پوری دنیا بھی تمہیں عزتدار سمجھے لیکن ہماری نگاہوں میں تمہاری عزت نہیں ہے ہماری نظروں میں عزت اسی کی ہوگی کہ جو تقویٰ الہی اختیار کرے گا خالی عزت کی بات اس دنیا میں نہیں عسیزان گرامی ہے عزت کی بات تو مرنے کے بعد بھی ہے خیامت کے میدان میں بھی ہے جیسا کہ ارشاد ہوا سورہ مریم آیت نمبر پچاس میں یوم نحش المتقین الى الرحمن وفدہ روز محشر صاحبانِ تقویٰ اللہ کے مہمان ہوں گے یہ کتنا بڑا عزت کا معاملہ اللہ نے تحق کر دیا یہ کتنی عظیم عزت عطا کر دیا اللہ نے صاحبانِ امان اور صاحبانِ تقویٰ کو کہ محشر جیسے میدان میں اللہ نے کہا کہ وہ میرے مہمان ہوں گے اب اس سے عظیم عزت کیا چاہیے انسان کو کہ جو اللہ کا مہمان بن جائے ہم کسی وی آئی پی گھرانے میں جاتے ہیں اور وہاں مہمان بن جاتے ہیں تو ہم اپنے کاندھوں کو چوڑا کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے فقر کرتے ہیں کہ ہم فلا شخص کیا مہمان رہے کیا ہماری عزت ہوئی کیا رسپیکٹ ہوئی تو جا اللہ سبحانہ ہوا تعالی کا مہمان من جائے اس کی عزت کتنی عظیم ہوگی اللہ نے کہا کہ میرے مہمان وہ ہیں جو متقی اور پریزکار ہیں تقویٰ الہی اختیار کرنے والے یہ ہمارے مہمان ہیں معصیت میں اور دینِ الہی کی قلاف زندگی بسر کرنے والے اسلام کے مقابلے پر اپنا اسلام لانے والے وہ کیا سمجھتے کہ ہم عزتدار بن جائیں گے نہیں ان کے لئے قرآن نے آیت دی سورہ مریم آیت نمبر چھاسی وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِنَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ بِرْدَىٰ روزِ محشر ہم فاسق و فاجر کو ظالم و جابر کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہٹھائے جائیں گے یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مریم کی عزت ملے گی تقوی و پرہزگاری سے لیکن ہم نے زہود اور تقوی الہی کو چھوڑ دیا تو پھر نہ دنیا میں عزت ہوگی اور نہ آخرت میں ہوگی گناہگار گناہگار کو عزت دی رہا ہے ظالم ظالم کو عزت دی رہا ہے فاسق فاسق کو عزت دی رہا ہے تو یہ میارے عزت نہیں ہیں عزیزانِ گرامی آج ہمارے یہ کیا ہے حیثیت سے اقتدار سے دولت سے یہ ہمارے یہ ہم پیمانہ ہو گیا عزت کا اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا عزت دار ہیں اور ہم بھی ان میں شریک ہو کر کے اپنی عزت ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ عزت اللہ کے پاس ہے عزت اللہ نے تقوی میں رکھی ہے زہود میں رکھی ہے بندگی میں رکھی ہے اس کے بعد ارشاد ہوا سورہ زقرف آیت برس اٹھ سٹھ سے ستر تک یا عبادی لَا قَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَامَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ روزِ بحشر ان مندوں کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اے صاحبانِ ایمان آج تم لوگ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ عزت اور احترام سے جنت میں داقل ہو جاؤ عزت عزت اور احترام سے جنت میں داقل ہو جاؤ آپ نے غور کیا تو یہ اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ پایا صاحبان ایمان نے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان سے کہ تم اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ عزت اور احترام سے جنت میں داقل ہو جاؤ تو زہد ہم نے اختیار کیا تھا تقوی اختیار کیا تھا اللہ کی راستے پر ہم رہے تھے تو اللہ نے اس کا صلاح میں کیا دیا کہ کہا عزت اور احترام سے جنت میں داقل ہو جاؤ اب بتائی آپ اللہ جیسے کہے کہ عزت سے داقل ہو جاؤ کیا اس کے مقابلے میں کوئی عزت دار ہوگا تو یہ عام لوگوں کی عزت ہے جو تقوی کے بعد زہد کے بعد انسانی چیزوں کے بعد اللہ کی اطاعت میں کر گا لیکن کچھ خاص لوگ بھی ہیں جن کی عزت کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا سورہ منافقون کی آٹھویں آیت وَلِلَّهِ لِعِزَّتُ وَلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَا عزت اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے اور صاحبان ایمان کے لیے ہے یہ عزت کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے اور صاحبان ایمان کے لیے ہے یہاں صاحبان ایمان وہ ہیں جن کا شرف یہ کہ اللہ اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی عزت کا اعلان کر رہا اور مومنین کی عزت کا اعلان کر رہا عزیزان اگرامی آج سماج و سوسائٹی میں آپ دیکھئے لوگ ایک دیسرے کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کی رسوائی کر دی کسی کو ذریر کر دیا تو ہم کامیاب ہوگے نہیں ہرگز نہیں کیا تمہارے عزت دینے سے کسی کی عزت ہوگی کیا تمہارے رسوائی سے کسی کی رسوائی ہو جائے گی حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ایک فعل قبی تھا جو ایک انسان نے ادا کیا عزت اللہ نے اپنے اقتیاب رکھی ہے عزت اچھے کاموں سے ملتی ہے نیک کاموں سے ملتی ہے بندگی اور اطاعت الہی اطاعت رسول سے عزت نصیب ہوتی ہے عزیزان اگرامی اگر آپ دیکھیں عزت کی بات میں ہم سوچتے ہم اپنے قاہش کی پیروی کریں اپنے اعتبار سے زندگی جیئیں اور ہمیں عزت مل جائیں ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے ارشاد ہوا سورہ فرقان آیت نمبر تیتالی سے چب والیس تک ارائیتا من اتخذہ الہو ہوا ام تحسبو ان اکثرہم یسمعنا او یاقلون انہم اللہ کل انام بلہم ازلو سبیلا اے میرے حبیب کیا آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو قاہشات کی پیروی کرتے ہیں خدا واحد کی عبادت کو چھوڑ کر کے اس کی بندگی کو چھوڑ کر قاہشات کی پیروی کرتے ہیں کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کی اکثریت کو سنتی اور سمجھتی ہے ہرگز نہیں یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے قراب ہیں جانوروں جیسے ہیں بلکہ یہ جانوروں سے بھی قراب ہیں کیونکہ قاہش کی پیروی کر رہے ہیں جانوروں سے بتر ہیں اس لئے کہ جانور کے پاس اقل و شعور نہیں ہے لیکن اس انسان کے پاس تو اقل و شعور ہے اقل و شعور اقل و فہم ہونے کے بعد پھر یہ قاہش کی پیروی کرتا ہے پھر یہ دین سے ہٹ جاتا ہے کیا معنی ہوئے کہ یہ عزت دار ہوا ہرگز عزیزان اگرامین اگر واقعا عزت کے طالب ہو عزت کے طلبگار ہو تو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو صاحبان امر کی اطاعت کرو تقوی الہی اختیار کرو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو اور کسی مومن کو کسی مقلوق کو عزیت نہ پہچاؤ لوگوں کے دکھوں میں شریک نہ ہو بلکہ ان کے دکھوں کو ختم کرنے کے لئے کوئی تدبیر کرو غمزدہ لوگوں میں بیٹھو تاکہ ان کا غم دور ہو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنا یہ سارے کام انسانیت کے ہیں مظلوموں کا تماشا دیکھنا غمزدہ لوگوں کو عزیت پہچانا یہ کوئی کمال انسانیت نہیں ہے یہ خلاف بشریت ہے یہ خلاف انسانیت ہے صاحبِ عزت وحی ہوگا جو متقی اور پرہزگار ہوگا اور اللہ کا محبوب ہوگا رسول کا محبوب ہوگا آلِ محمد کے محبوب ہوگا یقیناً وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور وہ انسان آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہم کو نیک عمال کی توفیق عطا فرما اور ہمیں کار خیر میں مصروف رکھا پروردگار ہم کو شایتین سے اور نفس امارہ سے محفوظ ہمارا پروردگار امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما ربانا تقبل منا انکا انت تسمیم وآخذ عوانا ان الحمد للہ رب العالمین موسیقی موسیقی